اسلام علیکم اسمہ نشواک یوٹیوب چینل پہ آپ سب ہی کا خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دیکھیں ہمارے گھر میں پرانی چادر پرانی ساریاں وغیرہ رہتی تو ہم ان چیزوں کا کیسے استعمال بلا سکتے دیکھیں میں نے ان سے یہ بہت ساری ڈور میٹ وغیرہ بنائی ساریاں تو نہیں رہتی ہمارے پاس کیونکہ ہم استعمال نہیں کرتے لیکن ہمارے پاس چادر اور بہت سارے کپڑے وغیرہ رہتے ہیں جیسے کہ شلوان دوپٹے وغیرہ رہتے ہیں کلر فول دیکھیں ان سب کا بہت ہی اچھے استعمال میں ہوتا ہے اور گھر بیٹے آپ بہت ساری چیزیں منا سکتے اور اپنے پیسے بچا سکتے جیسے کہ دور میٹ وغیرہ دری وغیرہ بنتی ہے دیکھیں میرے پاس یہ چادر تھے اور آپ کوٹن کے چادر نہ استعمال کریں آپ یہاں پر شیفون جو پولیشٹر کپڑا رہتا ہے اس کا استعمال کریں کیونکہ کوٹن کا جو رہتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے سڑ جاتا ہے اس کے لئے ہمیں شیفون کپڑا کا استعمال کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہماری ساسو میں بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بناتے ہیں نماز قرآن کے بعد ان کو ٹائم ملتا ہے تو یہی کرتے ہیں باقی ان کا کچھ کام رہتا نہیں ہے تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھے اچھے انہوں نے کلر فول جس طرح سے آپ کو پسند ہے کلر فول والے ایک رنگ کے بہت ہی اچھے انہوں نے پاپوش بنایا تھا تو دیکھیں وہ بتا رہے کہ یہاں پہ سلائی لینا ہے اور سلائی میں آپ اپنے حساب سے فندے ڈال کر کے اس کو بھوننا ہے جتنا بڑا آپ کو چاہیے اس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ کیسے اس کو بناتے ہیں اس میں سے بہت ساری اچھی اچھی دری بھی بنتی ہے کالین وغیرہ اور پاپوش اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یہاں پہ بن سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا یہ بن گیا تھا اور گھر بیٹے دیکھیں عورتیں کیا کیا نہیں کر سکتی ہیں ہم کھانا بناتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ٹائم ملتا ہے یہ سب بھی ہم کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہم موبائل وغرہ سے بھی بچتے ہیں مطلب بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہیں موبائل وغرہ میں اپنا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو ہم کو ہمارے اندر جو بھی ہونر وغرہ رہتا ہم کیوں نہ گھر میں بیٹے بیٹے اس طرح بنا سکتے ہیں سلائے وغرہ دیکھیں یہ ہاتھ بھی چل رہا ہے ایک طرف ان کا اور مو سے بہت ہی غصر سے درود شریف تسبیحات وغرہ بھی پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی رہتا نہیں ہے تو اسی طرح سے اب میں اپنے کام میں لگی رہتی ہوں اور امی یہاں پہ یہ بناتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ دور میٹھ اگر آپ مارکٹ سے خریدتے ہو تو وہاں پہ بہت مہنگا بھی ملتا ہے اور اچھا بھی نہیں رہتا ہے فیصلتا بھی ہے لیکن یہ اتنا چاہ چادروں سے بنا یہ بہت ہی موٹا اور بہت سالوں تک چلتا ہے آپ اس طرح سے دوپٹے سے بھی اور چادر اور ساری وغرہ سے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ دن تک یہ چلتا بھی ہے اور ہم جو مارکٹ سے لاتے بہت جلدی پھڑ جاتا ہے اس کی سلائی وغرہ کھل جاتی لیکن یہ اتنے اچھے سے سلائے ہوئے رہتے ہیں اور کافی سالوں تک چلتے ہیں تو ہمیں دور میٹھ وغرہ کھردنے کی جرورت نہیں پڑتی میرے گھر میں جو بھی میری ساسکی بنائے ہوئے ہی دور میٹھ وغرہ میں استعمال کرتی ہے اور یہ بہت ہی الگ الگ ریزائن کے بھی بنتے ہیں امی نے تو سارے گول بنائے یہ چوکون میں بھی بنتا ہے تو دیکھئے الحمدللہ ماشاءاللہ امی نے ایک مہنے میں تیسارے پاپوش بنا کے تیار کر دیئے اور دیکھئے وقت کا انہوں نے زائع بھی نہیں کیا آپ نماز قرآن سب کرتے ہوئے سب بھی بنا لیئے انہوں نے اور آئیشہ کو بھی بہت ہی اچھا لگا کہ دادی نے اس کے لئے تیسارے بنائے کھیل بھی رہی تھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ کھیلتی بھی اس کو لگتا کہ گھر گھر ہے تو اس طرح سے انہوں نے بنایتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ گیا ہوگی اگر ہاں تو ایک لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے